اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فارج اس وقت میں اندر حرم میں داخل ہو چکا ہوں اور جو سجاوٹ ایدہ غدیر کی مناسبت سے مولا کے روزے میں کی گئی ہے وہ انشاءاللہ مولا عمیر بن ابی طالب علیہ السلام کے روزے میں جتنے بھی دینہ لگائے گئے ہیں وہ تمام مومن کے لئے انشاءاللہ خصوصی دعائیں بھی ہیں اور واجت کو قبول فرمائے اللہم محمد وآل محمد وآل محمد وآجل فرجہم اسلام علیک یا عبدالحسن یا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سب سے پہلے آپ تمام تر مومن و مومنات مراجزان شیعن حیدر قرار کے خدمت میں سلام یا علی مدد میں ہوں وعید النجف اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل ہے اس وقت ہم بارگاہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں اور کچھ مناظر آپ کی پیش خدمت سب سے پہلے عید عظیم عید سعید عید الغدر تمام مسلمان مومنین کو مبارباد پیش کرتا اور ابھی دکھانے جا رہا ہوں آپ کو کہ نجف میں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں عید کے متعلق تو یہ آپ کے سامنے ابھی پوری بازار کو سجایا گیا ہے اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو منکن تو مولاوں سے سجی ہوئی بازار بالکل تمام تر جتنی بھی بازاریں ہیں جتنے بھی راستے بارگاہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے روزے کی طرف کھل دیں ہیں وہ سارے راستے ساری بازاریں سجائی گئی ہیں مولا کے لئے اور خصوصا آج رات جو غزری تھی اس شب میں مولا عمیر المومن علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے روزے پہ بینر لگائے گئے اور منکن تو مولا ہو فہاد علی مولا کے نعرے گونجنے لگے ابھی یہ بازار کے مناظر ہیں اور میں راستے میں ہوں لیکن آگے چل کے میں وہ بھی آپ کو مکمل منظر آپ کی پیش خدمت کروں گا بازار میں ہوں اور انشاءاللہ ان کے تمام مناظر آپ کی پیش خدمت ہوں گے کہ کس طرح سے نجف نے منائی جاتی ہے آگے چلتے ہیں میں آپ کے لئے دعا ہوں اتنے مومنوں مومنات ہیں ان سب کی دعا یہ نجف کی بازار باب قبلہ سے لے کر شاہر رسول باب قبلہ علی امیر المومن علی ابن عبی طالب علیہ السلام آگے چلتے ہیں آگے کا منظر آپ کی پیش خدمت مومن کو زیارت کریں جنل کو سبسکرائب کریں تاکہ جتنے بھی دیکھنے سننے والے مومنین ہیں وہ مولا کی زیارت کریں خصوصا غدیر کے مناظر کو وہ دیکھ لیں مولا آپ کی دعاوں کو حضرت کو قبول فرمائے یہ مناظر ہیں عید الغدیر کے اوپر سے اگر دیکھیں گے تو یہ پوری بازار سجائی گئے اور انہوں نے سجائی ہے اس بازار اس لیے تاکہ کیونکہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام عمیر المومن علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے عید الغدیر آ رہے آگے چلتے اور مولا عمیر المومن علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے روزے کے چند مناظر دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے مولا کی بارگاہ کو سجایا گیا ہے بارگاہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے مناظر آپ کی پیش خدمت تمام مومن کی دعائیں مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور ظاہر سی بات ہے مومن کی دعائیں ہوتی ہیں تمنا ہوتی ہیں ان کی حاجات ہوتی ہیں کہ وہ مولا کے روزے کو دیکھیں اور جو مولا کے روزے کو جس طرح سے سجاتے ہیں وہ سجاوٹ دیکھیں تو انشاءاللہ ابھی میں مولا کی بارگاہ پہنچا ہوں اندر چلتے وہ سجاوٹ اور مولا کی بارگاہ کے جو نرال انداز ہے وہ تو آپ کو دکھا دیتے ہیں اللہم شلی اللہ محمد و علی محمد واجی الفارج میں اس وقت میں اندر حرم میں داخل ہو چکا ہوں اور جو سجاوٹ عیدہ غدیر کی مناسبت سے مولا کے روزے میں کی گئی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے مولا کے روزے کو سجایا گیا ہے علی امیر مونی علی ابی طالب علیہ السلام کی چار وطرہ پاک کو دکھاؤں گا کیونکہ یہ زیارت کرنا مومن کا اشتیاک ہوتا ہے شوک ہوتا ہے کہ مولا کی زیارت کریں اور مولا سے توصل کریں یہ امیر المومن علی ابی طالب علیہ السلام کا روزہ آپ مومن کے پیش اٹھنا مولا آپ کو آلی ابن حضرت کو قبول فرمائے مولا تمام آلم اسلام کی دعاں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ عزیم میں قبول فرمائے یہ تھے مولا کے مناظر جو آپ کی پیش خدمت کیے میں نے آگے دیکھیں چاروں اتراب میں جس طرح سے علی مولا کے روزہ کو سجایا گیا ہے وہ سجاوٹ آپ کو دکھانے کے لائک ہے کہ آپ دیکھیں مولا آمیر مولی ابن حضرت علیہ السلام کے روزہ میں جتنے بھی دینہ لگائے گئے ہیں وہ تمام مومن کے لئے انشاءاللہ خصوصی دعائیں بھی ہیں اور یہ مناظر آپ کی پیش خدمت ہے اور شکر الحمدللہ بھی ایدہ غدیر قریب ہیں جس کی وجہ سے یہ چاروں اتراف علیہ مولی ابن حضرت طالب علیہ السلام کے روزہ کو سجایا گیا ہے اور طالب علیہ سلاماہ آپ کو حدیر قریب ہیں اور 女 موسیقی موسیقی یہ تھے بارگاہ علی بن عوی طالب علیہ السلام کے حرم کے مناظر جو آپ تمام مومنین کے لئے دعائیں بھی ہیں اور اس عظیم ماحول و عظیم زیارت میں آپ تمام مومنین شامل ہو سب کے لئے دل سے دعا ہے مولا سکتی دعاوں کو قبول فرمائے تمام مومنین کی حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم مولا قبول فرمائے جتنے مومنین مومنات ہیں یہ مولا عمیر محمد علی بن عبی طالب علیہ السلام کی پاک عظیم بارگاہ کے چند مناظر جو آپ کے پیشے خدمت کرنے ہیں اور ابھی تو سجاوٹ باچی ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن جتنے بھی تیلہ فلیکس تھے اور بینر تھے وہ سالے لگائے گئے ہیں چاروں اطراف مومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کو اور خصوصا منکنت مولا فعدہ علیہ مولا کے نعرے یہاں پہ لگائے گئے ہیں مولا کی بارگاہ علیہ امیر مولا آپ کی دعاں کو حاجات کو قبول فرمائے جس طرف میں جا رہا ہوں ہر طرف آپ کو یہی صدا ملے گی منکنت مولا فعدہ علیہ مولا تو آپ غدری بھائیوں کو عید غدیر مبارک خصوصا مولا سے توسل بھی کریں مولا سے اپنی حاجات اور اپنی دعائیں طلب کریں مولا سے دعاوں کو قبول فرمائے یہ دیکھیں سبحان اللہ منکنت مولا فہازا علیہ مولا سبحان اللہ کتنا خوبصورت ماہولک بارگاہ علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کا علیہ والے مومنین کو میرا سلام اور خصوصا عید الغدیر کی مبارک جتنے بھی مسجد ہے حرم امیر المومن علی بن عبی طالب علیہ السلام میں جتنے بھی منار ہیں پلر لگے ہوئے تمام تر منار اور تمام جتنے بھی پلر سے پلتے علی امیر المومن کی صدایں ہیں اور مولا کی بارگاہ میں دعایں مولا سب کی دعاوں کو حاجت کو قبول فرمائے دعا ہے یہ منظر واللہ قسم خدا کی اس وقت دیکھنے کے لائک ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو اتنے خوشی ہوگی کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں جو علی والے مومنین ہیں وہ بہت خوش ہوں گے اور خصوصاً رات کو یہ جتنے بھی پینر ہیں وہ اور خصوصاً مولا کی پرچم کشائی جو ہوئی ہے وہ رات تقریباً ساڑھے تین بجے چار بجے پاکستانی ٹائم کے اطابق یہ ہوئی ہے پرچم کشائی اور اس میں تقریباً تمام تر خادمین تھے صبح کی نماز سے پہلے پہلے ان کو مکمل کیا گیا جتنے بھی پینر لگانے تھے مولا کی بارگاہ میں تو یہ سامنے ہیں اور موسیقی 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 خصوصاً ابھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور نماز کے ٹائم میں آزان بلکل قریب ہیں اور یہ مناظر تھے اور ساتھ ساتھ میں آگے چل کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو خصوصی ممبر غدیری ہیں وہ ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن اس پہ کام جاری ہے میں نے ایک ویڈیو لے دیئے پہلے سے کہ کس طرح سے وہ ممبر غدیری پہ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ مومن کے بھی پیش قدمت میں نے کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ویڈیو ہے اس وقت آپ دیکھیں مومن کو دکھائیں لوگ ان کو شیئر کریں تاکہ تمام مومن و حولات اس میں لو میں اور اپنی جو حاجات ہیں مونہ کی بارگاہ پیش کر سکیں موسیقی موسیقی یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ممبر غدیری یہاں سے بن رہا ہے سامنے سے پردہ لگاوا ہے اندر کام جاری ہے اور انشاءاللہ وہ جیسے مکمل ہوتا ہے ابھی تو کوئی خاص کام نہیں ہوا ہے اور جو آگے جو سجاوٹ ہے کیونکہ کائنات میں بڑے سے بڑی عید عید الغدیر ہے جو عراق میں اور پوری دنیا میں منائی جاتی ہے تو یہ عید اس عید کے سب کے مولا کی دعوان کو تمام مومین کے حاجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم مولا قبول فرمائے جتنے حاجت پر مومین ہیں ان سب کے دعا مولا کی بارگاہ تیز کریں گے انشاءاللہ آپ کو تمام مومین کو جیشن میں شامل کریں گے اور جو بینر لگائے ہوئے کم اس کم وہ پڑے تو صحیح اس پر لکھا کیا ہے انہوں نے جو پینا فلکس لگائے ہیں مولا کی بارگاہ اس پر لکھا کیا ہے تو اگر ہم دیکھتے ہیں یہ بابل قبلہ پر لگا ہوا ہے رسول خدا کی ایک حدیث ہے یہ جو علی ہے یہ میرا اخی ہے میرا بھائی ہے اور میرا وسی ہے اس طرح کی بہت سارے بینر لگائے گئے ہیں جتنے بھی چارٹ اگر آپ پڑیں گے اور ابھی نماز کا ٹائم بلکل قریب ہے تو یہ انہوں نے بلکل جتنے بھی راستے وہ بند کر دی ہے اور ابھی نماز کی صفحے مکمل ہو چکی ہے انشاءاللہ مولا کی بارگاہم آپ کے لئے دعا گئے ہیں مولا سب کی دعاوں کو حجت کو اپنی بارگاہزی میں قبل فرمائے سلامتی جتنے مومن ہیں راست ہیں اور شائع بنید موسیقی